السلام علیکم ویورز میں ہوں تنویر احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تی اے ٹیک سولوشنز ویورز جب سے وینڈوز 11 کو لیک کیا گیا ہے کافی لوگ ایکسائٹڈ ہیں کہ انہیں یہ اپریٹنگ سسٹم مل جائے اور وہ اس کو یوز کر سکیں لیکن ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ ان کے سسٹمز کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں جس پر وینڈوز 11 ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ریکوائرمنٹس کون کون سی ہیں آج کی ویڈیو میں ان پر بات کریں گے تو چلیے دوستو ہم چلتے ہیں اپنے اس لسٹ کے جانب ویورز وینڈوز 11 افیشلی ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی ہے اس کو ابھی یہ لیک کیا گیا ہے میکروسوفٹ نے اس کو جس بتایا ہے کہ ہم ایک وینڈو 11 لے کر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ ایکسپیکٹڈ کب آ رہی ہے یہ ہمارے پاس لیٹ ٹونٹی ٹونٹی ون میں آئے گی تقریباً اکتوبر نومبر میں جا کر یہ ہمارے پاس اس کا افیشلی ورجن آئے گا ٹھیک ہے اچھا اب اس میں منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے جو ابھی تک ہمارے پاس جو یہ آیا ہے وینڈوز 11 کا ورجن اس میں منیمم ریکوائرمنٹ کیا ہے اچھا میں آپ کو بتا دوں میکروسوفٹ نے اپنا ہی ایک یہ منیمم ریکوائرمنٹ کا چیکر ایک بنایا تھا اپنی ویب سائٹ پہ لگایا بھی تھا لیکن وہ کافی لوگوں نے اس کو جب ٹیسٹ کیا تو ان کا جو سسٹم تھا وہ اس سے میچ نہیں کر رہا تھا حالانکہ فیزیکل لیول ان کا یہ تھا کہ وہ جو وینڈو 11 کے لیے ریکوائرمنٹ ہیں اس سے بھی وہ اپ ڈیٹڈ تھا تو یوزر نے اس کو ریپورٹ کیا ریپورٹ کرنے کے بعد میکروسوفٹ نے اس کو بھی اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دیا اچھا تو جنرلی جو انہوں نے اپنی ریکوائرمنٹ بتائی ہوئی ہیں ان میں ہمارے پاس کیا کیا آ جاتا ہے سی پیو ہمارے پاس سب سے پہلے ون گیگا ہرٹس اور اس سے بھی زیادہ ہونا چاہیے اس میں کیا ہونا چاہیے اس میں دو یا اس سے بھی زیادہ کوز ہونی چاہیے اچھا اس میں ریم چار جی بھی منیمم چار جی بھی ہونے چاہیے اگر اس سے زیادہ ہے تو اچھا جس کو آپ ہارڈ ڈسک کہتے ہیں وہ آپ کے پاس افتدائی طور پر آپ کو سکتی فور جی بھی چاہیے لیکن یہ بعد میں انکریز ہوگی جیسے جیسے یہ اپ ڈیٹ ہوگی ونڈو تو اس کے لئے ہمیں مزید بھی ضرورت پڑے گی اس لئے مایکروسوفٹ آپ کو ریکمنٹ کرتا ہے سکتی فور جی بھی لیکن آپ کے پاس زیادہ ہو تو بہتر ہے ٹھیک ہے جی پیو ہمارا کمپی ٹی بڑل ہونے چاہیے ڈائیکٹر ٹول سے آر لیٹر ٹھیک ہے ڈونڈو ڈی 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 ڈ ایم ڈو پوائنٹ فور ڈو پوائنٹ زیرو ڈی ڈریور اس کو سپورڈ کرتا ہو شیمر سورم educator کی کیا ہونے چاہیے یو ای ای ف آئی ہونے چاہیے اگر آپ کا سسٹم ایم بی آر میں ہے اگر آپ کا سسٹم لگیسی میں ہے تو پھر بھی آپ کو UEFI میں ہی کرنا پڑے گا TPM یہ بھی ہمارے پاس BIOS میں ہوتا ہے اس کا بھی ہمارے پاس 2.0 ورجن ہونا چاہیے اس سے لیٹسٹ ہو DirectX یہ جیسے میں نے پہلے بتایا ہے آپ کو یہ ہونا چاہیے 12 اور ڈسپلی کے لیے ہمارے پاس 720 LCD یا جو بھی آپ کے آؤٹوٹ ڈیوائس ہے اور کم سے کم وہ 9 انچ یا اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے نیٹورک یہ بھی ایک بہت اہم ایشو ہے ہم نے جو کی ہوئی ہے جو میرے پاس یہ ونڈو ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ جو ہے ہمارے پاس یہ تو میں نے بغیر انٹرنیٹ کی کی تھی کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک ورجن آگیا تھا ٹھیک ہے وہ ہم نے وہاں سے کر لیتے اس کے لیے تو انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں پڑی لیکن یہ مائکل سوفٹ والے بتا رہے ہیں کہ یہ آپ کو انٹرنیٹ کی بھی ضرورت پڑے گی ٹھیک ہے تو ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو نیچے ریڈ کلر کا بٹن آرہا گا اس کو دبا دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون بھی آ رہی ہوگی اس کو بھی دبا دیں اوکے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی